تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن انٹرمیڈیٹ سال دوہم زبان دوہم اردو میار ادب حصہ نصر غزہ میں چکنائی سہتیامہ مصنف ڈاکٹر عبید مویس تفیمس ڈاکٹر سید حمد لیکچرر اردو و پرنسپال تلنگانہ مائنائٹی ریزنشن جونئر کالج برائیز زکور آرمور زلا نظام آباد غزہ میں چکنائی سہتیامہ آپ کے نصاب میں شامل یہ سبق دراصل سہتیامہ سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کے اس سبق کو ہم سائنسی مضمون کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں چونکہ اس سبق کا راست اور پر تعلق ہماری سہت اور سائنس سے ہے اس سبق میں مضمون نگار نے غزہ میں پائی جانے والی چکنائی پر سہر حاصل بحث کی ہے چکنائی سے ہونے والے نقصانات اور فوائد پر روشنی ڈالی ہے جیسے کہ میں نے بتایا آپ کے نصاب میں شامل یہ سبق غزہ میں چکنائی سہتیامہ دراصل سائنسی مضمون کے زمرے میں آتا ہے تو آئیے سبق کے آغاز سے قبل مضمون کی تعریف پر روشنی ڈالتے ہیں کسی بھی موضوع پر لکھی گئی معلوماتی تحریر دراصل مضمون کہلاتی ہیں دور حاضر میں اخبارات، رسائل، میکزین اور نصابی کتابوں میں طویل اور مختصر مضامین لکھے جاتے ہیں جسے ہم ایک نشست میں دس سے پندرہ منٹ میں پڑھ سکتے ہیں یہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے مطالق ہو سکتے ہیں جیسے کہ سماجی، مذہبی، عدبی، سیاسی، معاشی اور سائنسی وغیرہ یہاں اس بات کا تذکرہ بیجا نہ ہوگا کہ آپ کا یہ سبق سائنسی مضمون کہلاتا ہے مضمون کو انگریزی سبار میں آرٹیکل یا اس سے بھی کہتے ہیں مضمون لکھنے کا مقصد موضوع سے مطالق وسیع تر معلومات بہم پہنچانا ہوتا ہے یہاں مضمون نگار کو چاہیے کہ وہ اپنے مضمون میں استعمال کی جانے والی زبان آسان سادہ اور سلیس رکھے چند اہم مضمون نگاروں میں ماسٹر رام چندر سر سید احمد خان مولانا بلکلام آزاد ویخار عظیم رشید احمد صدقی قابل ذکر ہیں دور حاضر میں خصوصیت کے ساتھ سائنسی مضامین لکھنے والے مضمون نگاروں میں عزیز احمد ارسی اور ڈاکٹر آبیت مویس وغیرہ قابل ذکر ہیں جنہوں نے بہترین مضامین قلب بند کیے اور وسیع تر معلومات بہم پہنچائے عزیز احمد ارسی کا لکھا ہوا سائنسی مضمون حیاتی تنوہ آپ کی سال اول کی نصاب میں شامل ہیں اسی طرح سے ڈاکٹر آبیت مویس کا لکھا ہوا یہ مضمون آپ کی سال دوم کی درسی کتاب میں شامل کیا گیا ہے مصنف کا تعروف آبیت مویس ونیس سو پچپن ایسی کو شہر ہیدراباد میں پیدا ہوئے اور ان کی ابتدائی تعلیم بھی ہیدراباد میں ہوئی تعلیم علمی کے زمانے میں وہ اپنے اردو کی مدرس احمد مکی سے متاثر ہو کر کہانیاں لکھنی شروع کر دی تھی ونیس ستر ایسوی میں آبیت مویس نے ایس سی کامیاب کرنے کے بعد انور علم کالے سے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم پائی اور اپنے والد کی ایما پر ایمسیٹ مکامیاں بھی حاصل کرتے ہوئے اسمانیہ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا ونیس سو ونیس سی ایسی میں ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی پھر اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے ونیس سو پچھے سی ایسی میں تخزیہ اور اصحالی امراض میں پوسٹ گریجویشن کیا عدب اور ٹپ سے متعلق مزائیہ مزامین وہ اپنے تعلیم علمی کے زمانے سے ہی لکھ کر شائع کرواتے رہے تھے ان کا پہلا مضمون لائبراری میں چند گھنٹے اٹھائیس مارچ انیس سو ستے تریسی کو رہنمائی دکھن میں شائع ہوا تنزو مزا پر ان کی آنٹ کتابیں اور طبقی سولہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں انہوں نے اپنی تنزو مزا کی کتابوں میں باز سے بات وحہدراباد اور فارغ البال میں اپنی مزانگاری کا کمال دکھایا ہے شگفتہ افسانوں کی کتاب یہ نہ تے خسمت ہماری شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہیں ٹب میں انہوں نے سہیت آمہ سے مطالق بہت سارے معلوماتی مضامین لکھے جیسے چکنائے اور اماری سہیت کولیسٹرول کم کریں رمضان اور اماری سہیت پاس فوڈ اور سافٹ رنگز شکر کم کھائیں وغیرہ کافی اہم ہیں کل وقت وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں خائم کرتا اردو ملکز ورائے فروغ علو میں کنسلٹنٹ کی حیثیت سے اردو زبان کے فروغ کی کوشش میں مصروف آئے اور ٹپی ومزاہیا مضامین لکھ رہے ہیں جو وقتن فوقتن مختلف اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں ڈاکٹر آبید مویز اہدربا سے تعلق رکھنے والے مشہور سائنسی مضمون نگار ہیں انہوں نے اپنے مضمون غزام چکنائی میں ہماری مختلف غزاؤں سے حاصل ہونے والی چکنائی کے فائدے اور نقصانات بیان کیے ہیں جیسے کہ مچھلی ہے گوشت ہے انڈا ہے دودھ ہے دیگر سبزیاں ہیں پھل ہیں یہ تمام ہمارے غزا کا اہم جوس ہے ان سے ہمیں چکنائی حاصل ہوتی ہے اس بارے میں مضمون نگار نے اپنے اس مضمون میں روشنی ڈالی ہے چنانچہ وہ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ انسان کو مختلف غزائی اشیاء سے چکنائی حاصل ہوتی ہے جو ہمیں توانائی پر اہم کرتی ہے اور غزا کو خابل خبول بھی بناتی ہے چکنائی دو خسم کی ہوتی ہے ایک نظر آنے والی چکنائی اور دوسری نظر آنے والی چکنائی پکوان کا تیل گھی مسکہ مارجرین سالات ریسنگ یہ تمام کی تمام سج قصد اور خالص چکنائیاں ہیں یہ نظر آتی ہے اور جب انہیں غزا میں ملایا جاتا ہے تو انہیں ایڈڈ فیٹس بھی کہا جاتا ہے یا پھر انہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان میں چکنائی کے علاوہ کوئی دوسرا مخوی نیوٹری ڈینٹ نہیں ہوتا کچھ چکنائیاں ہم کو بیجوں اور کشک میوز میں بھی حاصل ہوتی ہیں ان چکنائیوں کو سالات ریسنگ غزا پر پھیلانے بیکری اشیا کی تیاری میونیس اور دیگر غزا اشیا کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے چکنائیاں ضرورت کے اعتبار سے فیکٹیو میں تیار ہو رہی ہیں کولیسٹرول کو خابو میں رکھنے کے لئے ریفائنڈ ایل کے استعمال کا انہوں نے مشہورہ دیا ہے وہ آگے اپنے اس مضمون میں لکھتے ہیں نظر نہ آنے والی چکنائیوں میں گوشت دودھ بیجوں خوشک میووں اور غزائی اجناس سے حاصل ہونے والی چکنائی ہے اس طرح کی چکنائی کو مختلف طریقوں سے کشید یا الک کیا جا سکتا ہے یہاں اس بات کا تذکرہ بیجا نہ ہوگا کہ بیکری اشیاء میں چکنائیوں کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور خاص طور پر جب ان اشیاء کو بنایا جاتا ہے تو انہیں زیادہ لذیذ اور مزیدار ذائقہ دار بنانے کے لئے چکنائیوں کا حص سے زیادہ استعمال کیا جانا سہد کے لئے نقصاندہ ہے نیز چاکلیس وغیرہ سے بھی ہم کو چکنائیاں حاصل ہوتی ہیں یہ ایسی چکنائیاں ہوتی ہیں اس قسم کی چکنائی ہوتی ہے جو سہد کو نقصان پہنچا دی کیونکہ چکنائی استعمال کرنے کے دوران اس بات کا لحاظ رکھا جانا چاہیے کہ چکنائی زیادہ نہ ہو جیسے ہم بیڈ فیٹس کہہ سکتے ہیں یہ بیڈ فیٹس انسان کی سہد کے لئے مزیر ہوتی ہیں اس لئے ہمیں اس طرح کی چکنائیوں سے بچنا چاہیے اور خاص کر سافٹ ڈرنگز ہیں یا پھر فاس فوڈ کی اشیاء چیزیں ہیں جو کہ زیادہ تیل میں گہرائی سے تلی جاتی ہے یہ اس قسم کی چکنائی بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ آگے لکھتے ہیں کہ مون پھلی ہیں اور بیچوں سے جو تیل نکالا جاتا ہے یہ غزائی اجنا سے حاصل ہونے والی چکنائی ہوتی ہے دودھ کو گرم کرنے سے بالائی بنتی ہے ملائی کو گرم کرنے سے گھی بنتا ہے وغیرہ یہ تمام چیزیں نظر نہ آنے والی چکنائیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جیسے کہ گوشت ہے گوشت میں بھی چکنائی ہوتی ہے دودھ ہے دودھ میں بھی چکنائی ہوتی ہے جس کا تذکرہیاں کیا جا چکا ہے اسی طرح سے بیجوں اور کشک میوہ سے غزائی اجناس سے جو ٹیل نکالا جاتا ہے یہ تمام چیزیں نظر نہ آنے والی چکنائی ہوتی ہے جو انسان کو ملتی رہتی ہے لیکن یہاں احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی چکنائی استعمال کرنے کے دوران ہم کو چاہیے کہ ہم اس چکنائی کو کم کم ہی استعمال کریں نظر نہ آنے والی چکنائی ہماری غزائی اشیا جیسے کہ چاکلیٹ سے آئس کریم ہے بیکری اشیا فاس فوت اور روز مراکی کھانوں میں پائی جاتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا پھر غزائی میں نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی چکنائی کا بھی تناسو کم بھی ہو سکتا ہے یا زیادہ رہ سکتا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جبکہ ہم غزائی لیتے ہیں شاعروں میں جہاں کے لوگوں کا خصوصیت کے ساتھ چوکلٹس ہے آئس کریم ہے یا پھر بیکری اشیا ہے یا فاس فوڈس وغیرہ ہے تو ان کا ان اشیا پر مناثر رہنا ان کی صحت کے لیے نقصاندہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان اشیا میں چکنائی زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور زیادہ استعمال والی چکنائی ہوتی ہے اسے ہم بیٹ فیٹس کے زمرے میں لے سکتے ہیں ہندوستان میں اس طرح کی اسی فیصد چکنائی پکوان کے تیلوں پر مشتمل ہوتی ہے جس میں موپھل کا تیل اور سرسنگ کا تیل اہم ہیں بخیہ بیس فیصد میں گھی مسکہ اور دیگر اشیا شامل ہیں غزہ کی تیاری کے دوران ہم تیل اور چکنائی کا استعمال کرتے ہیں چکنائی غزہ کے ذائقے میں اضافہ کرتی ہے اور توانائی فراہم کرتی ہیں کم چکنائی اور سہد بخش چکنائی کا انتخاب دل کے امراض سے محفوظ رہنے کے لئے ضروری ہے زیادہ اور بری چکنائی کے استعمال سے ظاہر ہے ہماری سہد کو نقصان پہنچ سکتا ہے غزہ میں چکنائی کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے گھی مکھن مسکہ پیگل کر پھیل جاتا ہے اسے ہم سیر شدہ چکنائی کہتے اس سے خون کے کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے سالہ ڈریسنگ کے لئے بھی چکنائی کا استعمال کیا جاتا ہے غزائی اشیا کو ملائم بنانے کے لئے بھی چکنائی کا استعمال کیا جاتا ہے تیل میں بہت سی اشیا تلی جاتی ہے بعض اشیا کو کچھ گہرائی سے تلا جاتا ہے تو بعض اشیا کو ہلکی انداز سے تلا جاتا اس طرح سے انسان کو مختلف ذائقدار چیزیں کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے اور اسی عادت کی وجہ سے اس کی سہیت کو نقصان پہنچتا ہے ظاہر سی بات ہے جو غزائی اشیا کو زیادہ تیل میں گہرائی سے تلا جائے گا وہ لذیذ اور ذائقدار ہوگی اور ملائم ہوگی کھانے میں بہترین معلوم ہوگی لیکن اس کی سہیت کو نقصان پہنچنے کے ممکانات قوی ہو جاتی جن اشیاں کو گہرائی سے تلا جاتا ہے زیادہ تیل ان میں جمع ہو جاتا ہے اور ان میں یہاں پر یہ تذکرہ بیجا نہ ہوگا کہ بیکری کی اشیاں جو تیار کی جاتی ہیں اس میں چکنائی زیادہ مقدار میں استعمال ہوتی ہے تاکہ بیکری کی اشیاں ملائم ہو کھانے میں لذیز اور زائد قدار ہو اس طرح سے سہیت پر مزیر اثرات پڑھتے ہیں غزام چکنائی کے استعمال کے دوران احتیاط بہت ضروری ہے تاکہ ہماری سہد قائم رہے غزام چکنائی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ چکنائی غزا کا ایک اہم حصہ ہے جس سے ہمیں توانائی حاصل ہوتی ہے اور اسی توانائی کی بدولت انسان اپنے روز مرہ کے کام کر سکتا ہے لیکن چکنائی کا استعمال احتیاط سے کریں تاکہ انسانی سہد میں بگاڑ نہ آئیں اور غزام تازی سبجیوں اپھلوں کو شامل کریں تاکہ سہد اچھی رہے چونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے غزام چکنائی سبق کے فرہنگ پر اب ایک نظر ڈالتے ہیں لفظ مرائی نظر آنے والی غیر مرائی نظر نہ آنے والی لفظ تناسب مانا ہے دو حصے یا تخصیم کرنا بھی لے سکتے ہیں ہم اضافی زائد بالائی ملائی سیر شدہ بھرا ہوا عوامل عمل کرنے والے یا اثرات روغنی ترشے وہ چکنائی جس میں کھٹائی شامل ہو انجزاب لفظ اور اس کا مانا ہے جذب ہونا خود اقتصابی تفہیمی کام سلسلے کے تحت یہاں آپ کے سامنے چند سوالات پیش کے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ اس سبق کو اپنی نسابی کتاب سے مزید معلومات اکھٹا کرنے کی غرض سے پڑھیں گے سبق کا خود جائزہ لیجئے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے طوال نمبر ایک غزہ سے ملنے والی چکنائی ہمیں توانائی اور دوسرے مادے فراہم کرنے کے ساتھ غزہ کو خابل خبول بناتی ہے اس سوال کو اگر ہم مطن کی حوالے سے دیکھیں گے تو جواب اس طرح ہوگا یہ عبارت یہ جملہ سبق غزہ میں چکنائی سے لیا گیا ہے جسے لکھنے والے ڈاکٹر عابد مویز ہیں اس جملے میں مضمون نکار ڈاکٹر عابد مویز نے غزہ سے ملنے والی چکنائی کے فائدے بیان کیے ہیں اور لکھا ہے کہ مختلف غزائی اجناس جیسے تیل گھین دودھ گوشت وغیرہ سے انسان کو چکنائی حاصل ہوتی ہے جو دو طرحہ ہی ہوتی ہے ایک نظر آنے والی چکنائی دوسری نظر نہ آنے والی چکنائی یہ چکنائی انسان کو توانائی پراہم کرتی ہے جس کی وجہ سے انسانی جسم کام کے قابل رہتا ہے چکنائی غزہ کو قابل خبول بھی بناتی ہے چکنائی کا حد سے زیادہ استعمال سہد کے لئے نقصان دا ہو ساتھ ہی اس جواب میں اس بات کی جانبی توجہ دھانی کروائی گئی ہے کہ غزہ چکنائی 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 سے حاصل ہوتی ہے وہ انسان کو توانائی فراہم کرتی ہے اور غزہ کو خابل خبول بھی بناتی سوال نمبر دو پانی کی بنسبت چکنائی چکنائی سے لیا گیا ہے جس کو لکھنے والے ڈاکٹر آبید مویز ہیں اس جملے میں مضبون نگاہ ڈاکٹر آبید مویز نے چکنائی کے غزہ میں استعمالات کی تفصیل کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم غزہ کو دیر تک پکانے سے مزیدار بن جاتے اور اور اسے مزیدار بنانے کے لیے ہم چکنائی استعمال کرتے ہیں چکنائی زیادہ درجہ حرارت میں بھی برخرار رہتی ہے جبکہ پانی زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے بھاب بن کر اڑ جاتا ہے اس لیے اشیاء کو گہرائی سے تلنے کے لیے چکنائی کا استعمال ہوتا ہے چکنائی میں تلیح ہوئی غزہ مزیدار ہوتی ہے اس طرح چکنائی ہمارے غزہ ضروریات کا اہم حصہ ہے سوال نمبر تی چکنائی کتنی طرح کی ہوتی ہے مثال ان دے کر وضاحت کریں غزہ میں چکنائی سبق میں چکنائی کی دو اقسام بیان کی گئی ہے ایک مرائی چکنائی یعنی کہ نظر آنے والی چکنائی دوسری غیر مرائی چکنائی یعنی کہ نظر نہ آنے والی چکنائی پکوان کا تیل گھی مسکہ مارجرین سلاٹ ریسنگ وغیرہ مرائی یعنی کہ نظر آنے والی چکنائی ہیں جنہیں ہم خالص چکنائی بھی کہہ سکتے چونکہ انہیں غزہ یعنی نظر نہ آنے والی چکنائی جو بیجوں خوشک میں اور دیگر غزائی اجنا سے حاصل ہوتی جیسے موہ پھلی یا دیگر بیجوں سے تیل نکال جاتا ہے یہ تمام گھئر مرائی چکنائی کے زمرے میں آتی دودھ میں بھی چکنائی ہوتی ہے جب ہم دودھ کو گرم کرتے ہیں تو اس سے حاصل ہوتی ہے اور اسی سے گھی وغیرہ بنایا جاتا ہے غیر مرائی چکنائی چاکلیٹ میں ہوتی ہے بیٹری اشیا پاس پوٹ وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے اس طرح سے اس سبق میں چکنائی کی اقسام مختلف قسم کی مثال یں دے کر وضاحت کے ساتھ پیش کی گئی سوال نمبر چار چکنائی استعمال کرنے کے مختلف طریقے کون کون سے ہیں جواب غزہ میں چکنائی سبق میں ڈاکٹر آویج مویز نے چکنائی کے استعمال کے مختلف طریقے بیان کی ہیں سپریٹ بعض چکنائی جیسے مسکا گھی مکھن آسانی سے پیگلیا پھیل جاتی ہیں اس خوبی کے سبب انہیں غزہ ایشیا پر بطور پھیلاؤ یعنی سپریٹ استعمال کیا جاتا ہے مسکا گھی اور کریم کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چونکہ یہ سہر شدہ چکنائی ہوتی ہے سیٹوریٹر پیٹس ان سے خون کے کولیسٹرول میں اضافہ ہو سکتا ہے خون کے کولیسٹرول میں اضافے سے بچنے کے لیے مارجرین تیار کیے گئے ہیں مارجرین کو ہم مسنوی مکھن کہہ سکتے ہیں لیکن تحقیق سے بعد میں پتا چلا کہ مارجرین مسکیت سے بھی زیادہ لقصاندہ ثابت ہوئی ہے سلال ڈریسنگ بعض لوگ سلالت پر تیل دار یا چھڑک کر کھاتے ہیں روایت ہی طور پر مکہی تیل زیتون اور سورج مکی تیل کو سلالت پر پھیلا کر کھایا چاہتا ہے یہ خدرتی سلالت تیل نیچرل سلال آئیلز ہیں تلالت پر پھیلا کر کھانے کے لیے چکنائی پر وابنی مختلف قسم کی سلال گریسی تیار کیے گئے ہیں جن میں نباتاتی تیلوں کے روا دوسری اشیا جیسے نمک مسال وغیرہ ملائے جاتے ہیں شاٹنی شاٹنی دراصل غزائی اشیا کو خستہ اور ملائم بنانے کی غرصے بھی استعمال کی جانے والی چکنائی ہوتی ہیں خستہ اور موم جلد گل جالے کے خابل بنانے کے عمل کو شاٹ اور اس مقصد کے لئے استعمال ہونے والی چکنائی کو ہم شاٹنن کہہ سکتے ہیں اس طریقے کا استعمال بالخصوص تندوری اشیا بیٹری بوٹس جیسے بسکیت کی کوکیز اور تلیوی اشیا جیسے سموزہ لکمی سیو پکوڑی وغیرہ کی تیاری میں استعمال کیا جاتا یوں کہ آٹے میں چکنائی ملائی جاتی ہے ماضی میں شاٹنن کے لئے گھی ہائیوانی چربی یا تیل کا استعمال ہوتا تھا لیکن پی زمانہ نباتاتی تیلوں میں ہیڈروجن آمیزی سے شاٹنن تیار کی جاتی ہے شاٹنن چکنائی ایک یا ایک سے زیاد نباتاتی تیلوں کے آمیزے سے تیار کی جاتی ہے یاد رہے کہ ہیڈروجن آمیزی سے ٹرانس روگنی ترشی ٹرانس فیٹی ایسیڈ وجود میں آتے ہیں جو جملہ اور LDL یا برے کولیسٹرول میں اضافے کے ساتھ HDL یا دار کم رکھنا ہے چکنائی میں دھوگو کر تلنا دیپ فرائنگ بعض غزائی اشیاء کو دیپ فرائنگ کیا جاتا ہے گرم کیوئی چکنائی جیسے تیل یا گھی میں غزائی اشیاء کو دھوگو کر تلا جاتا ہے چکنائی کی مدد سے غزائی تیار کرنے کے اس طریقے کو دیپ فرائنگ کہتے ہیں اس طریقے سے ساموسہ کچوری لکمی پکوڑی پوری آلو چپس اور کٹلٹس وغیرہ تیار کیا جاتا ہیں گوشت کو بھی دیپ فرائنگ کیا جاتا ہے یہ طریقہ پانی میں عبال کر پکانے جیسا ہے لیکن پانی کے بنیز پر چکنائی کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے گہرے دیر میں دلنے کے دوران غزائی اشیاء چکنائی میں مکمل ڈوبی ہوئی رہتی ہیں جس کے سبب وہ جل اور اچھی طرح پکتی ہیں اور سطح پر ہلکہ سنہی را رنگ ابر آتا ہے غزائی اشیاء میں تیل یا چربی داخل ہونے سے ان سے حاصل ہونے تلنا مہنگا پڑتا ہے اس لئے مسنوی گھی یا بناس پتی جو ہائیڈروجن آمیز چکنائی ہوتی ہے اسے استعمال کیا چلا کم چکنائی سے تلنا شیلو فرائن رضائی اشیاء تلنے کا ایک اور دوسرا طریقہ ہے جس میں چکنائی کم استعمال کی جاتی اسے پین اور شیلو فرائن کہتے ہوں پکوان کے برطن جیسے توہ یا فرائن پین میں چکنائی کی ایک حلقی پرد لگائی جاتی ہے اور اس چکنائی کی پرد پر رضائی اشیاء پکاتے ہیں دوسرا آملی پین کی اس طریقے تیار ہونے اشیاء کی مثال ہیں اس طریقے میں کم چکنائی استعمال ہوتی ہے اور اس طریقے میں بھی مختلف تیلوں گھی اور ہیڈروشن آمیز چکنائی کا استعمال ہوتا ہے تلن سے رضائی اشیاء سے ملنے والے حراروں کیلوریز میں اضافہ ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک سو گرام ابلے ہوئے آلو سے تتیس سی حرارے ملتے ہیں اور جب انہیں تلع جاتا ہے تو تقریبا دو گنا یعنی ایک سو ستر حرارے حرارے تلن کے دوران غزائی اشیاء میں چکنائی جذب ہو جاتی ہے جن سے ملنے والی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے چکنائی کے انجزاب کا انظار مختلف عوامل پر ہوتا ہے بعض غزائی اشیاء تلعن کے دوران دوسروں کے مقابلے زیادہ چکنائی جذب کرتی ہے تو باس کم چکنائی لگا کر تلنے کے مقابلے میں چکنائی میں ڈگو کر تلنے سے زیادہ چکنائی جذب ہوتی ہے زیادہ وقت کے لیے تلنے سے زیادہ چکنائی جذب ہوتی ہے کم درج حرارت پر تلنے سے زیادہ چکنائی کا انجزاب عمل میں آتا ہے گذائی اشیاء کو ٹکڑے کر کے تلنے میں زیادہ چکنائی جذب ہوتی ہے یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ تلن سے گذہ تیار کرنے میں چکنائی کے انجزاب سے حاصل ہونے والی توانائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے تلن کے لیے استعمال کی جانے والی چکنائی کا اہمد رکھتا ہے عموماً سہر شدہ چکنائی سیٹوریٹڈ پیٹس تلن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یہ چکنائی جل قراب نہیں ہوتی اس غرصے نواتی تیلوں میں ہیڈروجن آمیزی کی جاتی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ سہر شدہ اور ہیڈروجن آمیز چکنائی سے خون میں کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے تلن کے لیے نواتی تیلوں کا بھی استعمال ہوتا ہے تلن کے لیے ریفائنڈ آئل استعمال کرنا چاہیے خام تیل یعنی کہ کروڈ آئل تلن کے لیے ٹھیک نہیں گرم چکنائی میں بھون کر پکانا اس تریخ کار میں پتیلی میں تھوڑی سی چکنائی ڈال کر پکایا جاتا ہے عموماً گرم چکنائی میں اشیاء کو کچھ دیر تلا جاتا ہے اور پکنے کے لیے پانی ڈال جاتا ہے بغیار ڈال کر پکانے کے تریخ کو بھی اسی دمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے غزہ تیار کرنے کے لئے خدرتی چکنائی وں سے مختلف اخصان کی چکنائیاں تیار کی جاتی ہیں جنہیں پروسس کہا جاتا ہے تیار چکنائی کے علاوہ خدرتی چکنائیاں جیسے کریم مکھن مسکہ گھی اور پکوان کے تیلوں کو بھی ضرورت کے لیاس ہم فیکٹری میں تیار کر کے استعمال کے لئے پیش کیا جاتا ہے چکنائی ہمارے غزہ کا ایک اہم جس تو ہے لیکن اگر ہم اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کریں تو وہ ہمارے سہد کے لئے نقصاندہ ثابت ہو سکتی دود مچھلی انڈا گوشت گھی مسکہ وغیرہ یہ ہماری غزہ میں شامل ہیں لیکن ان کے استعمال کے دوران ہم کو احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ایک خاص مقدار کے تحت ان کو استعمال کرنا چاہیے نہ ہی زیادہ مقدار میں لیں نہ ہی ان اشیاء کا استعمال کا مقدار میں لیں کیونکہ ان اشیاء سے ہمارے زیادہ مقدار میں داخل ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے ہماری صحت کو نقصان پہنچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تو یہ تھا سبق غزہ میں چکنائی جس کو لکھنے والے ڈاکٹر آبیت موئیز ہیں اور آپ لوگ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر سید حمد لکھچر رورتو اپنی سپار تلنگا نام ایناٹی ریزرنشل جونر کالیج پرائید سکور آرمور نظام شکریہ